نظرین آپ کا خیر مقدم ہے اور چھٹی شریف کی محفل صرف اے آر وائی کیو ٹی وی نے نہیں بلکہ ہر عاشق غریب نواز نے اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے گھر میں اپنے اپنی خانقاہ میں اپنے اپنے ارادوں کے عقیدتوں کے ساتھ سجائی ہوئی ہے اور اسی کا ایک مظہر یہ محفل بھی ہے الحمدللہ جس میں محفل سما بھی ہے اور اس کلام پر گفتگو بھی ہو رہی ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں حضرت نے کلام پر گفتگو فرمائی میں چاہتا ہوں اگلے کلام کی جانب بڑھیں اور ہمارے ساتھ طاہر علی ماہر علی نظامی قوال اور ہم نواز تشریف فرمائیں بسم اللہ موسیقی 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 اور پیوریفیکشن کے نام سے ڈاک صاحب کی یہ کتاب تصوف کے حوالے سے امریکہ سے پبلشت ہوئی اور بطور خاص اس کو آج شامل سلی کیا گیا ہے کہ ڈاک صاحب جب کلام فرماتے ہیں تو جو دل کی صفائی ہے اس کے حوالے سے بھی کہتے ہیں نا کہ قلب مصفہ ہو جائے مجلہ ہو جائے یہ ہماری اردو کی اسطلاحات ہیں لیکن ڈاک صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں اللہ کی وہدانیت اور توحید کے حوالے سے بات کی اور اس میں معرفت کے حوالے سے وہ خوبصورت کلمات اس کے ادر تحریر فرمائے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاکستان سے باہر جو مغربی دنیا کے مسلمان ہیں ان کے لیے تصوف کو سمجھنا اس کتاب کو پڑھ کر بہت آسان ہوگا راک صاحب سب سے پہلے تو میں اس کتاب کی پبلشت پر آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اس کلام کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کجھ اشارت فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائمان آبدا علا حبیبی کا خیر الخلق کلی ہمی وکلہم برسول اللہ ملتمسون غرفا من البحریہ ورشفا من الدیمی یا ربی بالمصطفیٰ برلغ مقاسدنا وافر لنا معمد آیا واسیہ الکرمی آمین بعد حمد و صلات کے سب سے پہلے اس محفل کے سجانے والے بھائی حاجی عبدالروف صاحب کو میں مبارک بات دوں گا کہ ہمیشہ پوری دنیا کو یہ بتلاتے ہیں کہ علیاء اکرام کا فیض کس کو کہتے ہیں اور کس انداز سے یہ محفلیں سجتی ہیں جب خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف فرما ہوتے تھے اپنے زمانے میں تو روایات ایسی ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پرندے بھی رک جاتے تھے ذکر کی محفل میں دعاوں میں اور وہ قبولیت کے جو عقاد ہوتے ہیں بذرگان دین کے اور جب خواجہ عثمان حرونی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ آپ تشریف لے جا رہے ہیں سلوک کے منازل تائے کرتے ہوئے تو ان منزلوں کی برکتیں ہیں یہ جو آپ سما کے صورت میں دیکھ رہے ہیں یا سما کے صورت میں دیکھ رہے ہیں دونوں تلفزات میں لوگ حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے محفل سما پر یا سما پر باقعدہ ایک پورے عنوان کے ساتھ کتاب میں ایک بہت بڑا حصہ لکھا ہے اور اکثر اور بیشتر لوگ چونکہ واقف نہیں ہیں اس لیے وہ انکار کرتے چلے جاتے ہیں کہ سما کیا ہے حضرت الشیخ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سما اگر نہ ہو تو دل مردہ ہو جاتا ہے اور یہ سما کی برکت ہے کہ اس میں ایسے ایسے عاشقان صادق گدرے ہیں کہ جو نام آپ نے لیے ہیں بہت سارے ہزاروں نام ہیں لیکن یہ جو کلام اس وقت امروز کے حوالے سے بات کی یہ امروز جو ہے یہ تو صرف ایک تمثیلی بات ہے امروز کا مطلب یہ نہیں کہ صرف آج کی بات ہو رہی ہے بلکہ یہ ظرف زمان اور ظرف مکان دونوں پر محیط ہے یہ اور کیفیت یہ ہے کہ میں فنہ کی اس منزل میں ہوں کہ ہر پل میرا ہر لمحہ اس کیفیت میں گزرتا ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے وجود میں میرے دل میں میرے ارگت میری کائنات میں میرا حصہ ہے اور فنہ کی یہ منزل کیوں نہ حاصل ہو صابر پیا کلیری رحمت اللہ تعالیٰ لے کو کیا بات ہے سبحان اللہ کہ جب اولیاء کاملین کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور جس طریقے سے تصوف کی ان منزلوں کو وہ تیہ کرتے ہیں اللہ اللہ اگر اس پر ہم گفتگو کریں تو اس کلام کو سمجھنے میں یہ آسانی ہوگی کہ وہ ایک طرف فنہ کی منزل میں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وجود کا حصہ اور اپنے اردگرد اپنے کائنات کے اندر ظاہر ہے ہمارا ایمان کامل ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہ انور سے اگر کوئی ذرہ ذرہ سے ایک پل کے لئے ہٹنے کی بھی کوشش کرے تو وہ فنہ ہو جاتا ہے اور یہاں عشق میں جو فنہ ہو رہا ہے یہ صابر پیا کلیری رحمت اللہ تعالی جناب ڈاکس صاحب اس کو بقا مل رہی ہے جو عشق میں فنہ ہو رہا ہے تو دائمی بقا ہے وہ اور وہ دائمی بقا کیسے موتو قبلاً تموتو کہ یہ مرنے سے پہلے کی موت کیا ہے اگر میں اس واقعے کی طرف شلا جاؤں تو واقعہ بہت طویل ہے لیکن حضرت صابر پیا کلیری رحمت اللہ تعالی کا جب وصال ہوا اور جس طرح سے فنہ و بقا کی منزلوں کو بیان کیا گیا اگر اس میں میں جاؤں تو طویل روایات ہے لیکن یہ میں ارز کرتا چلوں کہ اس کلام میں وحدت کی بھی بات کی ہے کسرت کی بھی بات کی ہے عشق کی بھی بات کی ہے فنہ کی بھی بات کی ہے منازل کی بھی بات کی ہے اور پھر موسیل الالمطلوب کہ مطلوب تک پہنچتا کیسے ہے سالک صرف یہ کہہ دینا کہ میں فنہ کی منزلوں سے گزر رہا ہوں جب تک نگاہ نہ ہو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیوں کہ حضور کی نگاہ اور اجازت سے تو جبریل اور ملائکہ حاضری دیا کرتے تھے اور آج بھی مدینہ شریف میں جب آپ اللہ تعالی ہم سب کو یہ سعادت نصیف فرمائے بار بار کہ جس طرح قبلہ علامہ صاحب نے اپنے کلام اولہ میں جو پچھلے جو یہاں کلام پڑھا گیا ہے اس میں جس طرف اشارہ کیا آپ نے وہ اصل میں اشارہ کیا ہے یہ سارے کلام ایک دوسرے سے مربوط ہیں لکھنے والا کوئی بھی ہو قلب میں ایک ہی دھڑکن ہے اور وہ ہے حضور کا عشق اگر حضور کا عشق نہ ہو تو اقبال نے کہا وہ دل مردہ ہے اور غزالی نے کہا کہ اس دل کو پیدا ہی نہیں ہونا چاہی جس طرح اجر نہ ہو اور حش بحیش پڑھ لیں حش بحیش پڑھ لیں تو ان ساری کتابوں میں ایک ہی بات نظر آتی ہے کہ یہ جو منازل ہیں خواہ و خلوت کی ہوں یا جلوت کی ہوں عشق کے معاملات ہوں یا زندگی کے معاملات ہوں ان میں صرف مرکز اور عشق کتابانی صرف ایک ہی بات میں ہے حضرت عبیلال فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میری نمازیں اور میری اذانیں مکمل نہ ہوتی اگر میں حضور کا چہرہ انور نہ دیکھا بھئی کیا کہنے ہے ڈاکٹر صاحب سبحان اللہ میں چاہوں گا حضرت قبلہ آپ کچھ اس کلام کے حوالے سے جو پڑا گیا اس پر آپ بھی کچھ اپنے ارشادات فرمائے تاکہ ہمارے ناظرین کو یہ دونوں جو رنگ ہیں کیفیات ہیں جو عقیدتیں ہیں ہماری ناظرین تک پہنچیں بسم اللہ بات یہ ہے رئیس صاحب کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علفت ہے سرکار سے جو محبت ہے وہ تو ایمان کی جان ہے بے شک بے شک اور صوفیاء اکرام میں یہ بدرجہ اعتم موجود تھے بے شک بے شک تو جب کسی کا عشق سرکار سے گہرہ ہو جاتا ہے اللہ اللہ تو پھر سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغان یا رسول تو پھر یہ جب آرزو پیدا ہوتی ہے تو پھر ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ سرکار کی آمد ہو جاتی سبحان اللہ اور جب سرکار تشریف لاتے ہیں تو ایک بادشاہ اگر کہیں آئے اللہ اللہ تو وہ تو پورے انتظام کے ساتھ آتا ہے پورے انتظام اس کے ساتھ جتنے لوازمات ہوتے ہیں سارے اس کے غلام درباری بزارہ وغیرہ پورا پروٹیکول ہوتا ہے بے شک تو جب سرکار تشریف لائیں کسی عاشق کے ہاں تو پھر وہ یہ کہتا ہے کہ امروز شاہ شاہاں مہمان شدست مارا سبحان اللہ وہ شاہ شاہاں آج میرا مہمان ہیں اور پھر یہ دیکھئے کہ جبریل با ملائک دربان شدست مارا کیا بات جبریل تمام ملائک کو لے کر وہ ہمارا دربان ہو رہا ہے سبحان اللہ اور حضرت شیخ سادی علیہ رحمت نے بھی یہی بات کہی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ عرشست کمی پایا زیوان محمد عرش کا مرتبہ ایوان محمد سے کم ہے اور جبریل امی خادم دربان محمد اس کے دو طریقے پڑھنے ہیں کہ خادم دربان محمد اور خادم دربان محمد بارالکسی طرح سے بھی ہو تو مقصد یہ ہے کہ وہ حضور کا خادم ہے جہاں حضور تشریف لے جاتے ہیں جس طرح رحمت سرکار کے ساتھ ساتھ جاتی ہے اسی طرح جبریل بھی سرکار کے ساتھ ساتھ جاتے ہیں اور ایک اور شیر میں انہوں نے فرمایا کہ در بارگاہے وحدت قصد کجابہ گنجد کہ بارگاہ وحدت میں قصد کیسے سما سکتی ہے اس کا ذریعہ اس قصد میں اس کے جلوے جو نظر آتے ہیں تو وہ سرکار کی وجہ سے جلوے نظر آتے ہیں اور آخری شیر میں فرمایا آمد بحشت و دوزخ بارے آشقان حرام است بحشت اور دوزخ آشقوں پر حرام ہے اور یہ کیا کرتے ہیں ہر دم رضائے جانا رضوان شدست مارا ہماری بحشت تو یہ ہے کہ یار کی مرضی اختیار وہ ہمیں جہاں رکھے جہاں چاہے ہم اس کی چیز ہیں ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے ہمیں بحشت دے اور دوزخ سے بچا نہیں ہم تو اس کی رضا پر راضی ہیں اصل بحشت جو ہے وہ یہ ہے سبحان اللہ عشق کی کیا منزل بیان فرمائی اور جب قبلہ فریدی صاحب نے اشعار پڑھے اور محمد کی ردیف پڑھی تو مجھے مرزا صد اللہ غالب کے وہ اشعار یاد آگئے سبحان اللہ حق جلوگر زی طرز بیان محمد است ایک مختصر سا وقفہ وقفے کے بعد لوٹیں گے مجھے امید ہے رنگ و نور کی اس محفل میں آپ کا اور مارا ساتھ رہے گا چھٹی شریف کی اس محفل میں آپ کا خیر مقدم ہے اور ماشاءاللہ محفل سما کا بے تمام ہے اور صاحبان نسبت بھی موجود ہیں صاحبان عقیدت بھی موجود ہیں اب جو کلام پیش کیا جا رہا ہے حضرت خواجہ قدب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ کا کلام ہے وہ خلیفہ محترم حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ کے بلکہ وہ خلیفہ خاص اور وہ شخصیت کے جن پر انوار و تجلیات کی برسات فرما دی حضرت خواجہ صاحب نے اور پھر وہ تجلیات ان تجلیات کا عکس ہمیں محرولی میں بھی نظر آ رہا ہے ہمیں پاک پتن میں بھی نظر آ رہا ہے ہمیں دہلی میں نظام الدین علیہ محبوب الہی کے دربار میں بھی نظر آ رہا ہے اور ہمیں سابر کلیری کے دربار میں بھی کلیر شریف میں بھی نظر آ رہا ہے تو وہ کلام پیش کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ تضمین پیش کریں گے جناب جعفر حسین نظامی قوال بہت ممتاز و معروف اپنے وقت کے قوال اور مرہوم قوال ان کی تضمین بھی شامل کر رہے ہیں جناب طاہر علی ماہر علی نظامی صاحب بسم اللہ موسیقی 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 شاید 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 بازین نسالیں تم سربانا کس سے کرے ہم عرضی طلب کس سے کرے ہم عرضی طلب جب تیرے ہوئے کس سے کرے ہم عرضی طلب 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 جب تیرے ہوئے شاہاں گھلا میں تر ہے تیرے اچھے یا برے شاہاں گھلا میں تر ہے تیرے اچھے یا برے شاہاں گھلا میں تیرے در پہ آ پڑے نینے کرم لے تیرے در پہ آ پڑے 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 موسیقی 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 موسیقی